وی کے نیوز راستر کے نام نماز کرتے ہیں روجہ رکھتے ہیں نمسکار سواگت ہے آپ کا وی کے نیوز میں اجمیر کا درگاہ شریف ان دنوں سرکھیوں میں ہے حالیم ایک لڑکی کے سٹنٹ پر باوال مچا ہوا تھا یہاں تک کہ قانونی کاروائی کرنے تک کی مانگ کر دی گئی حالانکہ لڑکی نے اس معاملے پر معافی مانگ لی اور کہا کہ وہ اس کا سجدہ کرنے کا ایک طریقہ تھا یہ معاملہ تو یوں ہی شانت ہو گیا پر اس بارے میں کیا کہیں گے آپ جب اجمیر گیا ہوا ایک ہندو یوک گھر لوٹا تو نماز پڑھنے لگا مسلم ٹوپی پہننے لگا اور گھر والوں کو بھی دھرم پریورتن کرنے کے لیے دواب بنانے لگ گیا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر کوئی کچھ نہ بولے پر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا اجمیر میں جو وہاں سے لوٹا اسلام مجھب کی بات کرنے لگیا جی ہاں اتر پردیش کے کانپور سے جبرن دھرمانترن کے پریاس کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل یہ دواب کوئی اور نہیں بلکہ چوری چھوپے اسلام اپنا چکا محلہ کا پتی ہی اپنی پتنی اور بچے پر ڈال رہا ہے کانپور میں محلہ نے پولیس سکایت میں یہ آروپ لگایا ہے کہ اس کا پتی اس پر اور اس کے بیٹے پر اسلام قبول کرنے کا دواب بنا رہا ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نیوز اٹین کی ریپورٹ کے مطابق کالیانپور آواز بکاس کی رہنے والے سمیتہ شریفاستب کی ورش 2015 میں دھرمیندر شروع بیوا ہوا تھا گھر میں سب ٹھیک چل رہا تھا دونوں کا ایک پانچ سال کا بیٹا بھی ہے لیکن محلہ کے مطابق اس کا برا دور تب شروع ہوا جب اس کا پتی دھرمیندر دو سال پہلے اجمیش شریف گیا وہاں سے لوٹا تو اس کے طور طریقے بدل گئے وہ پتنی اور بیٹے سے چھپ کر مسلم ٹوپی پہننے لگا اور یہاں تک کی نماز بھی پڑھنے لگا کانپور کے اس معاملے کا ویڈیو اپ شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تھانے میں درج جبرن دھرمانترن کی شکایت کے بعد پولیس جب آروپی دھرمیندر کو پکڑنے گئی اس بھی اس کی پٹائے کرتی نظر آ رہی ہے فیلال اس معاملے میں پیڈے تمہلا کے پتا کے شکایت پر جان شروع کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام بڑے خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہی ہوئے کے لیے اس کے ساتھ نوستکار یہ ہے دریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 ڈیجیٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام موسیقی